ہیلو ایوریون ہمارا نیکس ٹاپک ہے اولڈ ایج اینڈ ڈیسیابیلٹی سکیمز ان انڈیا یہاں پر جو ہے ہم کچھ ڈیفرنٹ سکیمز کی بات کریں گے جو کہ سینئر سٹیزنز یا اولڈ ایج پیپل جو ہیں ان کے لیے ہیں اس کے علاوہ جو پرسنز ویڈ ڈیسیابیلٹیز ہیں ان کے لیے کچھ سکیمز ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے اولڈ ایج سکیمز کی تو سب سے پہلے ہمارے پاس آتی ہے اندرا گاندی نیشنل اولڈ ایج پینشن سکیم جو کہ 2005 میں جو ہے یو پی ای گورنمنٹ نے لانچ کی تھی اور یہاں پر جو اس کی ایلیجیبیلٹی اگر ہم دیکھیں تو جتنے بھی بی پی ایل انڈیویجیبل ہیں جو کہ سکسٹی یئر سے اب وہ ہیں تو وہ ایلیجیبل ہیں اس پینشن سکیم کے لیے اور یہاں پر جو ہے 200 روپیز جو ہے منتلی پینشن جو ہے وہ دی جاتی ہے اپ ٹو سیونٹی نائن یئرز اور جب سیونٹی نائن یئرز سے اوپر کی اگر ایج ہو جائے گی تو دین 500 روپیز جو ہے اس کے بعد ملیں گے سٹیٹس اور یونی ٹیریکٹریز اس کو ایمپلیمنٹ کریں گی نیکس جو سکیم ہے وہ آ جاتی ہے پردھان منتری شرم یوگی مندھن یوجنا یہاں پر اگر ہم بات کریں تو یہ 2009 میں جو ہے پریزنڈ موڈی گورنمنٹ جو ہے انہوں نے اس کو لانچ کیا تھا اور یہاں پر یہ کن لوگوں کے لیے ہے تو ان ارگنائز سیکٹر ورکر ان ارگنائز سیکٹر ورکر جو ہیں جو کہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں یہاں پر ان ارگنائز سیکٹر ورکر کون سے ہوگے جیسے کہ مان لو رکشہ والے ہوگے یا اس کے علاوہ جو لیدر کا کام یا جیسے کوبلرز وغیرہ ہوگے دھوبی وغیرہ یا اس طرح سے جو سٹریٹ وینڈرز ہوتے ہیں تو وہ سب اس کے اندر آ جاتے ہیں جن کی ایج مان لو ایٹین سے فارٹی یئرز کے بیچ میں تو والینٹری یعنی اپنی مرضی سے ہے جو ہے کچھ کنٹریبیوشن کریں گے تو جتنا انہوں نے کنٹریبیوشن کیا ہے تو بعد میں گورنمنٹ جو ہے فیفٹی پرسنٹ جو ہے منیمم کہتا ہے کہ اپنے کنٹریبیوشن دے گی اور منیمم یہاں پر کہتا ہے کہ ساری تھاؤزنڈ جو ہے وہ ان کو جو ہے منتلی پینشن جو ہے ملے گی سکسٹی یئرز کے بعد جا کر کے اور یہاں پر اس کو جو ہے الائیسی جو ہے وہ ایمپلیمنٹ جو ہے وہ کرتی ہے یہاں پر ایسا ہے اگر پہلے جو ہے مان لو کہ سکسٹی یئرز کی ایج اٹین کرنے سے پہلے ڈیتھ وغیرہ اگر ہو جاتی ہے تو جو ان کا آگے سے ایک سپاؤز وغیرہ ہے یا اس طرح سے تو وہاں پر جو ہے وہ کنٹینیو کر سکتے ہیں نیکسٹ جو ہے سکیم آ جاتی ہے نیشنل سوشل ایسسٹنس پروگرام جو کہ نائنٹین نائنٹی فائف جو ہے میں جو ہے نرسیمہ راؤ گورنمنٹ نے جو ہے اس ٹائم اس کو لانچ کیا تھا یہاں پر الیجیبلٹی دیکھیں تو کہتا ہے کہ اس میں کون الیجیبل ہیں جس میں کہتا ہے کہ الڈرلی جو ویڈیوز ہیں وہ آ جائیں گے اس کے علاوہ ٹرانس جنڈر پرسنز جو ہیں وہ بھی یہاں پر جو ہے وہ آ جاتے ہیں دن یہاں پر ہمارے پاس آتی ہے پردان منتری وائو وندنا یوجنا یہ بھی ایمپارٹن سکیم ہے 2020 کے اندر جو ہے موڈی گورنمنٹ جو ہے انہوں نے اس کو لانچ کیا اور اس میں بھی کہتا ہے کہ انڈیویجول جن کی ایج جو ہے وہ 60 یئرز یا اس سے زیادہ ہے یہ ان کے لیے ہے اور یہاں پر جو ہے ان کو منتلی جو ہے یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو انٹریسٹ ریٹ 8% پر اینم جو ہے وہ یہاں پر جو ہے دیا جاتا ہے اور یہاں پر کہتا ہے پرچیز انویٹی پلین ہے جہاں پر جو گورنمنٹ ہے وہ کانٹریبیشن دے گی اس کے بعد جو ہے گورنٹیڈ منتلی پنشن آفٹر میچوریٹی جو ہے اس کو ملے گی تو کچھ یعنی ہاں پر کانٹریبیشن جو ہے وہ جو ہے انڈیویجولز کریں گے اور بعد میں گورنمنٹ جو ہے کانٹریبیشن وغیرہ اس کے اندر کرے گی اس کو بھی الائیسی ایمپلیمنٹ کرے گی کرتیا اور اس کے بعد آ جاتی ہے سینئر سیٹیزن سیونگ سکیم جو کہ 2004 کے اندر لانچ ہوئی تھی اور 2020 میں اس کو دوبارہ سے ریوائز کیا تھا یہ بھی جو ہے سکسٹی سے ابو جو انڈیویجول ہیں ان کے لیے ہے اور یہاں پر کہتا ہے کہ فکسٹ انٹریسٹ ڈیپازٹ سکیم ہے یہ اس کے علاوہ یہاں پر ٹیکسٹ بینیفٹس ملیں گے اور پوسٹ آفیس کے تھوڑ یہ ایمپلیمنٹ کی جاتی ہے مطلب اتنا زیادہ ہم ڈیٹیل میں ان سکیمز کو اتنا نہیں دیکھیں گے کیونکہ اتنا زیادہ پوچھے جانے کے چانسز ہیں نہیں یہی چیزیں جو ہے مین مین کس کے ریلیٹیڈ ہے وغیرہ تھوڑا پوچھا جائے گا کون ایمپلیمنٹ کرتا ہے باقی جو ہے ڈیسیابیلیٹی کے ریلیٹیڈ اگر ہم سکیمز دیکھیں تو ایک تو ہمارے پاس آ جاتی ہے یونیورسل ڈیسیابیلیٹی پینشن جو کہ 2013 میں UPA گورنمنٹ نے لانچ کیا تھا تو اس میں جو ہے جتنے بھی پرسنس ویڈ ڈیسیابیلیٹیز ہیں ویچر ہیونگ سم بینچ مارک ڈیسیابیلیٹی تو ان کو منتھلی جو ہے ون تھاؤزن روپیز پینشن جو ہے وہ اس سکیم میں جو ہے وہ دی جاتی ہے سٹیٹ یونین ٹیرٹریز اس کو ایمپلیمنٹ کریں گی ہمارے پاس آتی ہے سواؤ لنبن سکیم جو کہ 2017 میں جو ہے پریزن گورنمنٹ نے جو ہے اس کو لانچ کیا تھا یہاں پر بھی اگر ہم دیکھیں تو جو اس کی ایلیجیبیلیٹی ہے تو پرسنس ویڈ ڈیسیابیلیٹی یہاں پر جو دیا گیا ہے وہ ہٹی پرسنس یا اس سے زیادہ اگر ڈیسیابیلیٹی ہے تو ان کے لیے یہ سکیم ہے جو کہ سیلف ایمپلیمنٹ جو ہے وہ سیکھ کرنا چاہتے ہیں تو سیلف ایمپلیمنٹ میں جو ہے ان کو جو ہے کچھ فائنینچل ایسسٹنس ملے گی جو کہ اپ ٹو فائیف لیک تک ہو سکتی ہے تو اپ ٹو فائیف لیک فار اگر مان لوگ کوئی وہ سیلف ایمپلیمنٹ کچھ جو ہے وہ سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ ملے گی اور اس کو جو ایمپلیمنٹ کیا جاتا ہے نیشنل ہینڈیکیپ فائنینس انڈیویلیٹمنٹ کارپوریشن نیچ ایف ڈی سی جو ہے اس کو ایمپلیمنٹ کرتی ہے دین ہمارے پاس آتا ہے دین دیال ڈیسیبل ریہیبلیٹیشن سکیم جو کہ ٹو تھوزن سیون کے اندر یو پی ای گورنمنٹ نے اس کو لانچ کیا تھا اور یہاں پر الیجیبیلٹی میں جو پرسنل ویڈ ڈیسیبلیٹی ہیں جو کہ پروفیشنل یا ووکیشنل ٹریننگ کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے یہ سکیم ہے جو کہ منسٹری آف سوشل جسٹس اور ایمپاورمنٹ اس کو ایمپلیمنٹ کرتا ہے دین ہمارے پاس آتی ہے سوگمیاں بھارت ابھیان یہ جو ہے ٹو تھوزن فیفٹین کے اندر جو ہے اس کو جو ہے لانچ کیا گیا تھا اور دوبارہ سے اس کو جو ہے ریوائز کیا ٹوینٹی ٹوینٹی میں اور یہاں پر اس کا ایم کیا ہے تو ایٹ ایمز تو میک فیزیکل ان کمیونیکیشن انفرسٹرکچر جو کہ پرسن ویڈ ڈیسیبلیٹیز کے لیے ایسیسیبل ہو اور یہاں پر اس کو منسٹری آف سوشل جسٹس ایمپاورمنٹ ہی ایمپلیمنٹ کر رہا ہے دین اسیسیبل انڈیا کیمپین یہاں پر یہ بھی جو ہے ٹوینٹی ٹوینٹی میں پریزن گورنمنٹ نے لانچ کیا تھا اور یہاں پر جو ایم ہے وہ ہے تو ڈیویلپ اسیسیبل آئی سیٹی ایکو سسٹم آئی سیٹی یعنی کی جو اسیسیبل انفرمیشن کمیونیکیشن ٹیکنالوجی ہے تو وہ جو ہے تاکہ اس کو ایسیس جو ہے بنایا جا سکے جو ایسے پرسنز ہیں جو ڈیسیابیلیٹیز کے ساتھ ہیں تاکہ وہ جو ہے ڈیفرنٹ ویب سائٹس موبائل ایپس وغیرہ اور ٹریننگ پروگرامز جو ہے ان کو یعنی کی ایسیس کرنے کے لیے منسٹری آف الیکٹرونک اور انفرمیشن ٹیکنالوجی ایمپلیمنٹ کرے گی دین دیویانگن شکتی سکیم جو یہ بھی جو ہے پریزن گورنمنٹ نے 2020 میں لانچ کیا تھا which is aimed at providing the skill development and entrepreneurship opportunity تاکہ skill اور development اور اس کے علاوہ جو کچھ entrepreneurship opportunities ہیں وہ دینے کے لیے تھا اس کو بھی skill development اور entrepreneurship جو ہے منسٹری وہ لانچ جو ہے وہ implement کرتی ہے دین اس کے علاوہ یہاں پر ہمارے پاس national social assistance program اس کے ہم اوپر آلریڈی جو ہے وہ بات کر چکے ہیں 1995 میں منسٹری آف رورل ڈیویلپمنٹ نے جو ہے اس کو لانچ کیا تھا اور یہاں پر منتلی پنشن جو ہے 2 سے 500 جو ہے وہ دی جاتی ہے منتلی اور یہاں پر جو ہے دو categories ہیں یہاں وانیز اندرہ گاندی national disability pension scheme جس کی ہم نے اوپر بھی جو ہے تھوڑی بات کی تھی یہ سب scheme ہے انس ای پی کے انڈر اور جہاں پر منتلی پنشن 300 جو ہے وہ اس سے لے کر کے جو ہے آگے کہتا ہے کہ depending upon کے جو disability ہے کس type کی ہے تو جو پنشن ہے وہ 3 او سے اب وہ بھی اس بیس کے اوپر جو ہے وہ دی جاتی ہے یہ بی پی ال کے لیے ہی ہے 2009 میں اس کو جو ہے وہ لانچ کیا گیا تھا اور دوسرا جو اندرہ گاندی national old pension scheme ہے یہ senior residence کے لیے ہے جو ہم نے اوپر بات کی تھی وہ اس کی بات کی تھی اور اس کے بعد جو ہے راشتریہ راشتریہ ویوشری یوجنا یہ جو ہے scheme ہے کہتا ہے کہ which is for providing physical aids and assisted living devices جو کہ physical aids اور assisting devices جو ہے senior citizens جو کہ بی پی ال category کے ہیں ان کو دیا جاتا ہے جو کہ کہتا ہے کہ age related disabilities ہیں یعنی یہاں پر کچھ devices جو ہے وہ ان کو دیے جاتے ہیں جو ان کو physically جو ہے وہ help کریں گے یا senior citizens کے لیے مان لو اگر کوئی disability وغیرہ ہے جو especially بی پی ال کے لیے یہ scheme ہے تو ان کو جیسے کہ یہاں پر اگر لو ویجن ہے اس کے لیے مان لو کوئی devices ہو گئے hearing impairment ہے تو اس کے لیے loss of teeth locomotor disability ہے کسی کے مان لو جیسے ہاتھ پاؤں نہیں ہیں تو ان کو جو ہے وہ کچھ assisting devices یا aids جو ہے physical جو ان کو ہی help کریں وہ جو ہے وہ اس میں دیے جاتے ہیں 2017 میں اس کو جو ہے منسٹری آف سوشل جسٹس ان امپاورمنٹ نے جو ہے وہ launch کیا تھا تو یہ کچھ schemes تھی important جو کی related ہیں to the person with disability and جو اس کے علاوہ senior citizens ہیں تو یہ کچھ schemes تھی جو یہاں پر ہم نے دیکھی موسیقی موسیقی